بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محبت کا ہاتھ جانور نہیں جھٹکتا البتہ انسان میں یہ وصف ضرور موجود ہے کہ چاہے اپنی جانے محبت سے بڑھے ہوئے ہاتھ پر تھوک دے تھکن تو ہوگی جب تم اسے قبول نہیں کر رہے جس کا رکھ تمہاری طرف ہے اور بھاگ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پشت تمہاری طرف ہے یاد رکھو جو تمہاری طرف آتا ہے وہ در حقیقت بھیجا ہوا ہوتا ہے اور جو تم سے دور جاتا ہے وہ ہٹایا گیا ہوتا ہے بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے یہ زمانہ ہی سیکھاتا ہے کیسے رہنا ہے زمانے میں غیروں سے بات سن کے اپنوں سے بحث نہیں کرتے تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہمیشہ آگے بڑھنے والا راستہ پا لیتا ہے یا راستہ بنا لیتا ہے کچھ لوگ آپ کی برائی اس لیے نہیں کرتے کہ آپ میں موجود ہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیون میں خود ایک خسلت ہے جسے حسد کہتے ہیں بے سبب بولتے رہنے کی عادت جو ہوگی ہر کسی شخص اس کو تم سے پھر شکایت ہوگی مومن ہما وقت نماز پڑھتا ہے وہ اگر مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا رکھتا ہے اگر بیماری میں بیماری دینے والے کا خیال رہے اور اللہ سے رجوع رہے تو یہ بیماری انعام ہوگی آپ اللہ کے ساتھ جیسے ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے آپ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اپنے کنٹرول میں ضرور محفوظ رکھیں تاکہ آپ بڑھاپے میں حقوق اللیباد اور حقوق الہی کی کچھ نہ کچھ تلافی کرسکیں ورنہ اولاد تو بڑھے باپ کے روزے کا فدیہ دینا بھی برتاشت نہیں کرسکتی زندگی میں صرف کھانا اور سونا ہی نہیں آنا چاہیے زندگی کے پیروں میں جو لوہے کی زنجیریں لپنی ہیں انہیں کھولنا بھی آنا چاہیے جو شخص وعدہ پورا نہ کریں اور نماز پڑھتا جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے زندہ رہو تو مرنے کا انتظار رہے اور موت سے اتنا نہ درو کہ زندگی نمکن ہو جائے یہ دعا ضرور کیا کرو یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے محبت کرنے والا محبوب کی رضا کے خلاف نہیں چلتا اور وہ بیچارہ چل ہی نہیں سکتا اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو ایک جو آپ کے دل میں ہے اس کو بولنے کی ہمت رکھو دو جو دوسروں کے دل میں ہے اس کو سمجھنے کی سمجھ رکھو جس نے کسی کی غیبت سنی گویا اس نے غیبت کی آپ خوش ہیں یا ناخوش تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں کسی قبرستان کی ایک تختی پر اردو میں بہت ہی خوبصورت بات لکھی تھی کہ اے رہا گزر پڑھ لے فاتحہ میرے واسطے کل کو تو بھی ترسے گا اس دعا کے واسطے خالص ہیں وہ لوگ جو آپ سے بلا وجہ پیار کرتے ہیں بغیر کسی مطلب کے بغیر کسی رشتے نہ دیکھیں کسی کو اچھی بیوی نہیں ملی کسی کسی کو اچھا شہر نہیں ملا اور کہیں دونوں اچھے ہوں تو کوئی تیسرا ان کو جینے نہیں دیتا جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی امید ہمیں اپنے رب سے جوڑتی ہے جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا ہم اپنی غلطی کے بہترین وقیل اور دوسروں کی غلطی کے لئے بہترین جج ہیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی زلدت کبھی نہیں بھولتا کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو برطن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیزیں نہیں سنبھال سکتا پھر چاہے رزق ہو یا عزت زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے لوگ کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑی سے اتنے زور کا دھکا دیتے ہیں کہ انسان پھر کبھی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا اداسی گہری ہو جائے تو من پسند چیزوں سے بھی دل اٹھ جاتا ہے محبت میں اندھے کا علاج ہو سکتا ہے بغض میں اندھوں کا کوئی علاج ممکن نہیں جب آپ کے الفاظ زیادہ اور اگلے کے لفظ کم ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ صرف آپ ہی بات کرنا چاہتے ہیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک دن صرف چوبیس گھنٹے کا ہی ہوتا ہے وقت ٹھہرتا نہیں گزر جاتا ہے سب نے پوچھا بہو جہیز میں کیا لائی ہو کسی نے نہ پوچھا بیٹی کیا کیا چھوڑ آئی ہو کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ آپ کو معمولی سمجھنے لگیں خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ دل سے بانٹنا ہے اور بانٹتے ہوئے رشتہ داروں کو ہمیشہ صفحے اول میں رکھنا چاہیے جن اوقات میں عبادت کو فرض کیا گیا ہیں اگر ان اوقات کو دوسرے کاموں میں صرف کر دیں تو اس کے دو نتیجے ظاہر ہوں گے ایک تو اسے عبادت کی حق تلفی کا عذاب ہوگا دوسرا ان اوقات میں جو کام بھی کرے گا اس کی نہوست اس کے دوسرے کاموں کو منحوس بنا دے گی گناہ گھنگے نہیں ہوتے جب بھینے ہیں موقع ملتا ہے وہ مقفات عمل کی لاتھی ہاتھ میں پکڑیں ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں یہ وہ خدا کی لاتھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے آزمائش امدہان ہر انسان کے لیے الگ الگ ہیں جو کچھ ہے تیرے پاس اللہ کا شکر ادا کر اور جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کر محنت کر محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی